موسیقی باقی بہت باریک باریک اگر چھیتے پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں ان میں نہ پڑا کریں حضرت زین العابدین جو تھے نا مشہور امام قدرین حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے وہ کیا کیا کرتے تھے جب انہوں نے پشاپ کے بارے میں حدیثیں سنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پشاپ سے بچو اس لئے کہ اکثر عذابی قبر کس سے ہوتا ہے پشاپ سے ہوتا ہے اس میں یہ پشاپ بھی داخل ہے خواتین جو گھروں میں بچوں کے پشاپ کا خیال نہیں کرتی بچوں نے گدوں میں پشاپ کر دیا کارپٹ پہ پشاپ کر دیا خواتین اس کو صاف نہیں کرتی جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں تو اب کیا ہوتا ہے اسی پہ لوگ آکے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ وعید ان لوگوں کے لئے بھی ہے سمجھ رہے ہو خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا کچھ آپ بھی کر لیں پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے لیکن بچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیٹھ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بھا دیں نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا دو تین دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدہ پاک ہو جائے گا اب اس سے خواتین کہتی تو گیلا ہو جائے گا تو وہ تو ہو گیا نا پشاپ سے گیلا کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدہ اٹھا کے لے جاؤ اس کو ٹرائی گلینر کو دو جہاں پشاپ لگاوائے نیچے ایک ٹب رکھا گدے کے بیٹھ کے نیچے ٹب رکھا اوپر جگ ڈالا پانی سے جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو دو تین دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا کارپٹ پہ اگر پشاپ ہو گیا ہے کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے اوپر اس کے پانی ڈالیں تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا کارپٹ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا کیا خیال ہے پلاسٹک پہ اگر پشاپ ہو گیا ہے پلاسٹک ہے اس پہ اگر پشاپ کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدان وہ نہیں رکھ سکتے ٹب تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچا لیں اس پشاپ پہ خوش کریں پھر اس پوچے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں پھر دوبارہ اس پشاپ پہ تین دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور اگر سمنٹ کا فرش ہے اس پہ پشاپ ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے جب وہ سوک جائے گا تو خود بہت بولو بھائی پاک ہو جائے گا کیونکہ اس سمنٹ میں چونہ ہوتا ہے وہ جراسین کو خود بہت ختم کر دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا کوئی خیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پشاپ کر دی ہے تو اس کو بھی کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ دھولیں اس کو اسی وقت تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور عذابِ قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذابِ قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا بوتل کہ اس میں پشاپ کروں گا تاکہ چھیٹیں نہ پڑے چند دن یہ عمل کیا پھر ان کو خیال آیا کہ جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کیے یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پشاپ نہیں کرتے تھے تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹور سے چیٹے چیک کرنا شروع کر دیں وہمی کیا کرتا ہے ایک صاحب کا فون آئے میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار کوئی نشان تو نہیں لگا با کوئی گندگی نکلی ہو کوئی میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو منع جاتے محبولہ پڑھ لیا کرو شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام نہیں کیا خیال ہے صبح صبح اس کے شلوار اسٹڈی ہو رہی ہے تو بقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا شلوار پڑھی جا رہی ہے بقاعدہ شلوار میں پیشڈی ہو جائے گی ایک سال کے بعد اتنا ماہر ہو جائے گا تو چھوڑ دیں گیا گندی حرکتیں اگر نجاست نظر آ رہی ہے دھو دھو نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھ جائے اٹھ کے جو دیکھنا شروع کر دینا کوئی لگا تو نہیں اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے تھوڑا سا احتیاط کر لو بس یہ ضرور ہے تو بات میں جلی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو وہو العزیز الغفور اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں موسیقی